السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق چوبیس خوابوں کی بہترین اور خوبصورت تعبیریں ہم بیان کر رہی ہیں ویڈیو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے بہت سارے خواب جن کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہوں گے اس میں آپ کو ضرور ملیں گے آج کا پہلا خواب ہے خواب میں ازدہہ سانپ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں ازدہہ سانپ جو ایک ڈیل ڈول والا بڑا اور ایک خاص قسم کا ہوتا ہے اگر کسی نے اس کو خواب میں دیکھا ہے یا خواب میں دیکھ کر اس کو مار ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا دشمن بہت طاقتور اور پاورفل ہوگا اس لیے اس کے دشمنی سے نمٹنے کے لیے اللہ سے خوب خیرحافیت کی دعا کرے صدقات کا احتمام کرے اور جو بھی ظاہری تدبیریں ہو سکتی ہیں ان سے ان کو تیار رکھے ان کی تیاری کرے اور اگر ازدہ سانپ کو خواب میں دیکھ کر کے مار دیا ہے تو پھر یہ بہت خوش آئیند خواب ہے اور اچھا خواب ہے اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ اپنے دشمن پر غالب آئے گا اور اس کا دشمن اس سے مغلوب ہوگا ہار جائے گا پھر یہ اچھا خواب ہے خواب میں ازان دینا اگر کسی شخص نے خواب میں ازان دی ہے پوری ازان تو اس کا مطلب اور مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ اپنی زندگی میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے گا حج کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے وسائل اور اسباب خود پیدا کرے گا اس کو ان تمام چیزوں کی ٹینشن لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہوگی تیسرا خواب ہے دریا سے پانی پینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا سے پانی پی رہا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ دریا سے پانی پینے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت اور شفا نصیب ہوگی اور اگر بیمار نہیں مالی اعتبار سے تنگیوں کا سامنا ہے تو انشاءاللہ حلال روزی کے ذرائع خوب کھلیں گے اور اگر مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا کرے گا اور اس کو عزت شان اور شوکت سے خوب نوازے گا چوتھا خواب ہے خواب میں تتلی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں تتلی دیکھی تو اس کا مطلب یا تتلی پکڑی تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر لڑکا دیکھے تو اس کی خوبصورت لڑکی سے شادی ہوگی اور اگر کواری لڑکی دیکھے تو اس کی خوبصورت لڑکے سے شادی ہوگی اور اگر کوئی شادی شدہ دیکھے تو پھر اس کا مطلب اور مننگ الگ ہوگی اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ان کو کوئی خوشی نصیب ہوگی پانچوہ خواب ہے کالی ٹوپی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں کالی ٹوپی دیکھی ہیں تو اس کا مطلب اور تعبیر اچھی نہیں ہوتی بلکہ خواب دیکھنے والے کے بد اخلاق بد تمیز ڈاکو اور چور اور بری عادتوں کے اس کے اندر ہونے کی یہ خواب دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے چھٹا خواب ہے خواب میں جال سے شکار کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جال کے ذریعے سے شکار کر رہا ہے شکار کا تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا مکر و فریب میں دھوکہ دھڑی میں لوگوں کو پھسائے گا اپنے مکر و فریب کے ذریعے سے لوگوں کو عذیت اور تکلیف پہنچائے گا اور ناجائز طریقے پر دولت حاصل کرے گا ساتھوہ خواب ہے چاند دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چاند دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا باعزت آلی مرتبہ ہوگا اور اگر یہ چاند کا خواب کوئی کوارا لڑکا یہ لڑکی دیکھے تو پھر اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ ان کا شریک حیات لائف پارٹنر انشاءاللہ بہت خوبصورت ملے گا آٹھوہ خواب ہے حج کو جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کو جا رہا ہے یہ چلا گیا ہے تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک عادل حاکم سے ملے گا اور اس سے اس کو خوب مالی فائدہ حاصل ہوگا اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا علم میں خوب دلچسپی لے گا اور ایڈوکیشن کو اپنا پیشہ بنائے گا ایڈوکیٹڈ ہوگا نوہ خواب ہے خربوزہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں خربوزہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے اور تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رنج و غم سے نجات پائے گا اور انشاءاللہ اس کو کوئی خوشی نصیب ہوگی دسوہ خواب ہے آدھی داڑی کٹی ہوئی دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں آدھی داڑی کٹی ہوئی دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت میں کمی واقع ہوگی اور مالی اعتبار سے اس کے فقیر ہونے کی وہ دلیل اور نشانی ہوگا شیر سے ڈرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر سے ڈر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دل میں دشمن کا خوف پیدا ہوگا مگر اس کا دشمن اس کو کوئی عذیت اور تکلیف نہیں پہنچا سکے گا اچھا جی باروہ خواب ہے خواب میں زعفران دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں زعفران دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ اللہ کی تحمید اور تقدیس اور بڑائی کو بیان کرے گا تیروہ خواب ہے بہت سارے سانپ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں بہت سارے سانپ دیکھیں تو اگر وہ سانپ پریشان کر رہے ہیں خواب میں مطلب یہ ہوگا کہ اس کے کوئی جانی دشمن ہوں گے جو اس کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے پلاننگ بنائیں گے چودوہ خواب ہے بیوی کی شادی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنی ہی بیوی کی شادی دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والی کی زندگی لمبی نہیں ہوگی حکم الہی اور اس کے لئے آ پہنچا ہے اور اس کی موت قریب ہے ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ سے خوب خیر آفیت کی دعا کرے تاکہ صدقے اور خیر کی دعاوں کی برکات کی وجہ سے اللہ اس کے لئے مشکلوں کو آسان فرمائے بیوی سے ہم بستری کرنا سول و خواب اگر کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھائیں تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کی عورت فرمبردار اطاعت شعار ہوگی اور خواب دیکھنے والا اس عورت سے اپنے راز اور نیاز کو ظاہر کرے گا اس کے سامنے اپنے دل کی باتیں اسے شیئر کرے گا سول و خواب ہے عبادت کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ عبادت کر رہا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو اللہ کی جانب سے بہت سی خیر اور برکات سے نوازا جائے گا بزرگی اور صالحیت اس کو عطا کی جائے گی سطر و خواب ہے غصہ ہونا یا غصہ کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کو بہت غصہ آ رہا ہے خواب میں بہت غصہ ہو رہا ہے وہ تو اگر کسی دنیا میں بات پر غصہ آ رہا ہے تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ خواب دیکھنے والا دینی اعتبار سے بھٹکے گا گمراہ ہوگا اور اگر کسی دینی بات کو لے کر غصہ آ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ غصہ اس کے لئے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوگا خواب میں بدکار فاحشہ عورت کو دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں کسی بدکار فاحشہ عورت کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا بے عزت اور زلیل ہوگا دینی اعتبار سے گمراہ ہوگا انیسوہ خواب قتل کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا حقیقی زندگی میں گناہوں اس میں مبتلا ہوگا اللہ کی کوئی نافرمانی کا صدور اس سے ہوگا اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ سے خوب خیر حافیت کی دعا کرے بیسوہ خواب ہیں اپنے مقاسد میں کامیاب ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے مقصد اور مراد میں کامیاب ہو گیا اور جو اس کا پلان تھا وہ پورا ہو گیا تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہوتا اللہ کی محبت اور رزقی میں کساد کشادگی اور برکت سے اس کو نوازہ جائے گا یعنی اچھا خواب ہے اکیسوہ خواب ہے مالٹا دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں مالٹا دیکھا ہے اگر خوب بڑی تعداد میں کسرت سے مالٹے دیکھے ہیں اور خواب دیکھنے والا بے اولاد ہے تو انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی اور اگر قرض دار ہے تو قرض سے چھٹکارہ پائے گا اور اگر مالی اعتبار سے حلال رزقی کے وسائل مہیا نہیں ہیں تو اللہ وہ بھی مہیا کرے گا واشروم خواب میں دیکھنا بائیسوہ خواب ہے واشروم دیکھنا یاد رکھیں واشروم خواب میں دیکھنا اس کی ریل زندگی میں بیت المال سے مثال دی جاتی ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوگی خواب دیکھنے والا انشاءاللہ حکومت سے معاونت اور مدد پائے گا حکومت اس کی مدد کرے گی خواب میں سفید ہاتھی دیکھنا تئیسوہ خواب ہے یاد رکھیں سفید ہاتھی دیکھنا عزت اور دولت ملنے کی دلیل ہوتا ہے اور اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہیں تو اس کے لئے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ہوا کرتا ہے چوبیسوہ خواب ہے یاجوج ماجوج دیکھنا کسی شخص نے خواب میں یاجوج ماجوج دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتا ہے ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا توبہ کرے گا رجوع اللہ کرے گا اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے گا تو بہترین خواب ہیں دوستو یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق چوبیس خوابوں کی تعبیریں بیان کی ہیں امیت کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے ایک تو یہ کہ خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یہ دن میں جس نے خواب دیکھا ہے اس کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کمنٹ سیکشن کے نئے اپیسوڈ میں ہم آپ حضرات کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ